بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ویڈیو چپٹر نمبر فورٹین سے ہے فرم مسٹر الیکزنڈر ان صدیقوز بک اور یہاں پہ ہم پرائیمریلی ٹرانسفر فنکشن کیا ہے وہ ڈسکس کریں گے اور فریکنسی رسپانس کیا ہے وہ بھی ڈسکس کریں گے اور اگزامپل فورٹین پوائنٹ ون پریکٹس پرابلم فورٹین پوائنٹ ون کو بھی فال کریں گے یہ ویڈیو میں نے انگریزی میں پہلے بنائی ہوئی تھی پھر کچھ سٹوڈنٹس نے مجھے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اردو میں اس کی ویڈیو بنا دیں تو میں اسی سلسلے میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں تو سب سے پہلے فریکنسی رسپانس کیا ہے فریکنسی رسپانس is the major of any system's response to a signal of varying frequency but constant application سادہ لفظوں میں یہ ہے آپ اس مثال سے دیکھ لیں اگر یہ ایک میکرو فون ہے اس کے ہم فریکنسی رسپانس دیکھنا چاہتے ہیں کہ مختلف فریکنسی سے انپوٹ ہے اگر کوئی گارہ ہے کوئی مجھیکل انسٹرومنٹس ہے کوئی اور چیزیں ہیں ہاں سے انپوٹ ہو رہی ہیں تو اس کی فریکنسی رسپانس کیا ہے وہ آپ انپوٹ سگنل ٹونٹی ہرٹس ہے لے کے ٹونٹی کلو ہرٹس تک کہ سگنل سے انپوٹ ہوتے ہیں جو آڈیو ہم کہتے ہیں اور آؤٹ پوٹ بیہیویر اس کا دیکھیں ہے تو یہ تقریباً آہ کافی حد تک فلیٹ ہے آور دی ریکنسی رینج تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو فریکنسی ریسپانس وہ کافی بہتر ہے لیکن آن ڈی کانٹری اب یہ سیکٹ دیکھ لیں اب یہ جو بھی سیکٹ ہے اس کی پر فارمنس کچھ اس طرح سے ہے یعنی ان جو فریکنسی جب ہم انکریز کرتے جا رہے ہیں تو فریکنسی کے ساتھ ساتھ اس کے امپلیچوڈ میں دیکھئے فرق آتا رہے ہیں امپلیچوڈ کم ہوتا جا رہا ہے تو اس کو ہم ظاہر ہے اس کے فریکنسی ریسپانس جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اسی طرح اس کے اینگل میں بھی فرق آ رہا ہے اینگل بھی گریجولی اس طرح سے نیچے کے طرف اس کی جو ہے گراف ہے وہ نیچے کے طرف جا رہے ہیں تو بہرحال یہ ہم آگے پڑھیں گے کہ یہ کیا چیزیں ہیں فریکنسی ریسپانس کا مطلب آپ کو سمجھ بھی آ جانا چاہیے یہ مختلف فریکنسیز انپوٹ اگر کرتے ہیں کسی سسٹم میں تو اس کے آوٹپوٹ پیٹرن کیا ہوتا ہے وہ جاننے کو فریکنسی ریسپانس کے اب ٹرانسفر فنکشن آ جاتے ہیں ٹرانسفر فنکشن بیسیکلی بیس سمپل ہے کہ آوٹپوٹ ٹو انپوٹ ریشیو کو ٹرانسفر فنکشن کہا جاتے ہیں جیسے ڈائیگرام میں دیکھنا بھی ایک سرکٹ ہے یہ ایک نیٹ ورک ہے یہاں پہ آؤٹپوٹ ہے یہ اس کا وائی آمیگا کہہ رہا ہے آؤٹپوٹ اور ایکس آمیگا جو ہے وہ انپوٹ ہے تو ان دونوں کی ریشیو ہے نی آؤٹپوٹ آور انپوٹ کو ہم کہیں گے ٹرانسفر فنکشن یاد رہے کہ آمیگا جو ہے وہ ٹرانسفر فنکشن یہ آگیا آؤٹپوٹ آور انپوٹ لیکن سنسی آؤٹپوٹ ان بھی انپوٹ آؤٹپوٹ کین بھی آئیدر وولٹیج اور کرنٹ ڈائیر فور پوسیبل ٹرانسفر فنکشن تو اب اگر اب تو دونوں ہی آہ یعنی انپوٹ بھی وولٹیج ہے آؤٹپوٹ بھی وولٹیج ہے تو اس ٹرانسفر فنکشن کا نام دیا جاتا ہے وولٹیج گین اور اگر دونوں کرنٹ ہیں تو اس کو کہا جائے گا کرنٹ لیکن اگر آؤٹپوٹ بھولٹیج ہے اور انپوٹ کرنٹ ہے تو اس کو کہا جاتا ہے ٹرانسفر ایمپیڈنس ایمپیڈنس آپ کو پتا ہے نوی آور آئی دے ہیں автомобiles ہیں اگر آؤٹپوٹ کرنٹ ہے اور انپوٹ وولٹیج ہے تو اس کو کہا جائے گا ٹرانسفر ایڈمیٹنس اور ایڈمیٹنس کبھی آپ کو پتا آئی اوبری جو ہے اس کو ایڈوٹیس کہتے ہیں اس پیلنگ مسٹیک ہے اچھا پھر جو بینگ ایک کامپلیکس کوانٹیٹی جو ٹرانسفر فنکشن ہے کہ دو حصے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے اس کا مگنیچیوڈ جس کو ایچ او میگا ہم لگتے ہیں اب یہ یہ بولڈ میں ہے یہ نان بولڈ میں ہے اور فیز انگل ہے جیسے ہم فیزر میں لگتے ہیں کہ فیزر کو ہم اس کے مگنیچیوڈ اور انگل کے فارم میں لکھتے ہیں تو اس کو بھی ہم اس طرح سے لکھیں گے اب آ جاتے ہیں ہم تو کوئی بھی ٹرانسفر فنکشن جو ہے اس کو ایکسپریس کیا جاتا ہے یا جا سکتا ہے اندھی ریشیو آف نیومیریٹر پولینومیل اینڈ ڈی نومیریٹر پولینومیل یعنی یہ جو اوپر اور نیچے کے یعنی اس فریکشن کے فارم میں لکھیں گے تو یہ نیومیریٹر پولینومیل ہو گیا اور یہ ڈی نومیریٹر پولینومیل کے فارم میں لکھا جا سکتا ہے اور دی روٹس آف این اومیگا زیرو یعنی اگر اوپر والا حصہ جیس کو ایکوال ٹو زیرو کر دیں تو جو ویلوز آئیں گے اس کے این اومیگا زیرو ڈالنے کے بعد اس کو کہا جاتا ہے زیروز آف ایچ اومیگا یہ ہم بعد میں پڑھیں گے یہاں صرف آپ کے نالج میں دیتا ہے یہ زیرو ہو جاتا ہے اور اگر ان کو ایکوال ٹو ہم زیرو کر دیں یعنی ڈی نومیریٹر کو تو اس کو کہا جاتا ہے جو روٹس آف ڈی نومیریٹر آر کال پول سا فیچ او پول نام یعنی ہمیں پتہ ہے کہ اینی تنگ ڈی وائیڈڈ بائی زیرو انفینیٹی ہو جاتا ہے تو یہ پول کے شکل میں ہو جائے گا جب بھی آپ نیچے کسی بھی ٹام کو زیرو کر دیتے اس کو پول کہا جاتا ہے تو زیرو اور پول ہم آگے چل کے پڑھیں اچھا اب جب ٹرانسفر فنکشن اپٹین کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ جو ٹائم ڈومین میں ساکٹ ہے اس کو ہم فیزر ڈومین میں یا فریکونسی ڈومین جس کو کہتا ہے اسے ہم ٹرانس فارم کر لیتے ہیں بولٹیج کو بھی ہم یہ فیزر میں لکھ لیتے ہیں وی ایس ای کیپٹل فارم میں ہے اور جو کہ وی ایم اور ٹیٹے یعنی میکسیم ویلو اور ٹیٹا اینگل اس فارم میں بھی لکھ سکتا ہے ریزسٹنس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی انڈکٹنس کے ساتھ ہم جی اومیگا ایل لگا لیتے ہیں اور کپیسٹر کے ساتھ ہم وان اوور جی اومیگا لگا لیتے ہیں وان اوور جی اومیگا سی کے فارم میں اس کو لکھتے ہیں ٹو اوویڈ کامپلکس الجبرا ٹو ریپلیس جی اومیگا ٹیمپوریلی بیت ایس ورکنگ ویڈ ایچ اومیگا اینڈ ریپلیس ایس ویڈ جی اومیگا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر فارس کری یہ ہے ریلیکشن ہمارے پاس اس طرح سے آیا تو ہر ایک کے ساتھ جی اومیگا جی اومیگا جی اومیگا یہ تھوڑے لکھنے میں آہ دیفکلٹی ہوتی ہے تو اگر ہم جی اومیگا کی جگہ پہ ایس لکھ لیں تو اب یہ دیکھیں یہ ہو گیا زیرو پوائنٹ فائیب ایس پور پلس ٹو ایس تو یہ آسان ہو جاتا ہے تھوڑا سا تو ہم اس ٹکٹیک کو فالو کریں گے اور یہ آگے آپ پڑھیں گے کہ یہ لپلاس ڈومین میں تو ہم لکھتے ہی اسی طرح سے بجائے جی اومیگا میں جانے کے ہم ڈائریکٹ اب آ جاتے ہیں ہم کوسچن کے طرف کوسچن ہے اگزامپل فورٹین پوائنٹ ون ہے اور دی آسی سیکٹ ان فگر اپٹین دی ٹرانسفر فانکشن وی آؤٹ اس کو جب ہم فیزر میں کر لیں گے تو وی آؤٹ ہو جائے گا دیوائیڈ بائی وی آئیس اس کو فیزر میں کر لیں گے تو یہ کیپٹل وی آس ہو جائے گا اینڈ ایٹس فریکوینسی رسپانس تو ایٹ آسفر فانکشن بھی معلوم کرنا ہے اور فریکوینسی رسپانس بھی معلوم تو سب سے پہلے ہم نے اس کو فیزر فارم میں کنورٹ کر لیا فریکوینسی ڈومین میں کنورٹ کر لیا تو یہ آگیا کیپٹل وی ایس اب آپ بعد بفر سٹوڈنٹس کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ ہم لکھیں کیسے اس کو کیپٹل آپ پہنس سے اس کو موٹا کرنے کی ضرورت دیں آپ صرف وی ایس لکھ کے اس کے اوپر ایک بار ڈال دیں تو وہ ایک ہی بات یہی شکر کرے گا کہ یہ فیزر ہے ایس کو ہم نے وان اوبر جی او میگا کر دیا یہ جو ووٹیج ہے اس کو بھی نوٹ کر دیا کیپٹل میں فریکوینسی ڈومین میں سرکٹ ہے اب ہم نے آؤٹپوٹ ان ٹرمس آف انپوٹ لینا ہے تو ابھی سرکٹ بڑا سیمپل ہے دیکھیں انپوٹ کو آپ ٹوٹل ایمپیڈنس سے ڈیوائیڈ کر دیں گے اور اس سے ملٹیپلائی کریں گے تو گیٹ آؤٹپوٹ وہ ہی ہم کر رہے ہیں بائی وی دی آر ڈی ایس انپوٹ ڈیوائیڈ بائی ڈی ٹوٹل ایمپیڈنس ملٹیپلائیڈ بائی جس کے کراس ووٹیج معلوم کرنا ہے یعنی وان اوبر جی او میگا سی اب اس کو ہم تھوڑا سا سمپلیفائی کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم نے آہ آچھا اس کو ساری وی کو اب ہم یہاں لے کر آگئے نیچے کے طرف تو یہ وی نوٹ اوبر وی ایس ہو جائے گا جو کہ ہمارا ٹرانسپور سنکسن ہے تو یہ برابر ہو جائے گا وان اوبر جی او میگا سی دیوائیڈ بائی یہ جو ٹرم ہے یہ اچھا اس کو ہم مزید تھوڑا سا سمپلیفائی کر لیں گے اس کا ال سی ہم ہم نے لے لیا نیچے یہ ٹرمس آگیا اب یہاں بھی جی او میگا سی ڈیوائیڈ ہو رہا جی او میگا سی سے یہاں پہ بھی جی او میگا سی ان دونوں کو ہم کینسل کر دیں گے تو اب یہ ہمارے پاس آ گیا فائنل ایکویشن آف ٹرانسپور فانکشن اب ایک چیز صرف آپ کو یہاں پہ میں ہائیلائٹ کرنے کی کوشش کروں گا کہ اگر ٹرانسپور فانکشن اس قوم میں ہو نیومیریٹر ڈیوائیڈ بائی دیوائیڈ بائی دیوائیڈ بائی دیوائیڈ تو مینیچوڈ اپنے ٹرانسپور فانکشن لینے کے لیے ہم نیومیریٹر کے مینیچوڈ لیتے ہیں اور ڈینو منٹر کی بھی میگنیچوڈ لیں گے اور پھر ڈیوائیڈ کریں گے جبکہ ٹرانسپور فانکشن کے فیز انگل کے لیے ہم نے نیومیریٹر کی انگل کو لینا ہے اور مائنس کرنا ہے ڈینو منٹر گوڑی نیومنٹر نیچے ہے جب یہ اوپر چالا جائے گا تو مائنس ہو جاتا ہے یہ چیز اپنے جائے میں رکھا اچھا ہم یہاں پہ تھے اب اس کو مزید ہم یہ آر سی کو ختم کریں گے تو یہ ایک کریٹیکل فرکونسی ڈیفائن کیا جاتا ہے اومیگا نوٹ جس میں کہا جاتا ہے ون اوور آر سی تو یہاں سے آر سی آ جائے گا ون اوور اومیگا نوٹ تو اب اس جگہ پہ آر سی کو ہم ختم کریں گے بائی ون اوور اومیگا نوٹ تو یہ کچھ اس طرح سے اب بن گئی ہے آر سی کی جگہ پہ ون اوور اومیگا نوٹ اب اس کی ہم میکنیچوٹ اور فیز انگل لیں گے ہم نے پہلے پڑا ہوا ہے کہ اگر ایکس پلس جے وائی ہے تو اس کا میکنیچوٹ ہوتا ہے ایکس سکوئر پلس وائی سکوئر انڈر اوور اور اینگل ہوتا ہے ٹینجنٹ انوورس وائی اوور ایکس اسی طرح ہم یہاں پہ اگر یہ صرف یہ جسے نیومیریٹر ڈینومیریٹر والے پوشن کو اگل لیں گے تو اس کا میکنیچوٹ کیا ہوگا ون اور اس کے سکوئر اور انڈر اوور ٹو اور اس کا فیز انگل جو ہے وہ تینجنٹ انوورس اومیگا اوور اومیگا نوٹ اچھا اب ہمارے کیس میں ون اوور یہ چیز ہے تو اس پر تھوڑا سا ہم چینج جس کریں گے you can write the magnitude and the phase as اب یہاں ون اوپر رہا اور نیچے والے کے میکنیچوٹ ہم نے لکھ لیا جو یہاں ہم نے کلپریٹ اور phase انگل کے لیے اوپر والے کا بھی phase انگل یعنی آنگل آف ن جو کہ constant ہے تو اس کا انگلز زیرو ہوگا منس انگل آف ڈینومیورٹخ تو اس کا انگل یہ ش Urs عہم اومیگا نوٹ تو مائنس ٹینجٹ انڈورس اومیگا اوبر اومیگا نوٹ آگے تو یہ ہمارے پاس آہ فیزل آہ کیا کہتے ہیں اس کو ٹرانسفر فنکشن کے دونوں پیرامیٹرز آگے ہیں یعنی مینیچوڈ اور فیز اینگل اور یہ دونوں ہی فریکوینسی ڈیپینڈنٹ ہے یہ ایسا اومیگا جو ہے بیسیکل تو ایس دی فریکوینسی چینجز ان کے مینیچوڈ اور فیز اینگل میں تبدیلی آئے گی وہ ہم آگے ابھی پلوٹ میں دیکھیں گے اگین ان فیز فنکشن سار فیکوینسی ڈیپینڈنٹ انڈ ڈوگیدھر ریوییل ہاو سیکٹ ریسپونس ٹو دی انپوٹ سینوسویڈ آف ڈیفرنٹ تو یہ ہم آگے دیکھیں گے کہ اس کا بیہیویر بیٹ فریکوینسی کہ کس طرح ہے تو یہاں پہ اس کو پلوٹ کرنے کے کوشش کریں اب یہ ہمارا مائگریچوٹ فنکشن اس میں اگر ہم ڈیفرنٹ ویلوز آف اومیگا اوبر اومیگا نوٹ یہ بسیلی اومیگا ہے اومیگا نوٹ تو ایک جگہ پر فیکس ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ جیسے یہ ویریبل ہے اور یہ فیکس ہے تو اب اگر ویریبل کو ہم ویری کرتے جائیں گے تو اگر یہ اومیگا زیرو ہے جیسے اب یہاں پہ ہے اومیگا جہاں پہ زیرو ہوگا تو یہ ٹرم زیرو ہو گیا تو وان اوبر وان ہو گیا یعنی مائگنیچوٹ وان ہو جائے اسی طرح اگر یہ اومیگا اور اومیگا نوٹ کے ریشیو وان ہے تو یہ وان اوبر انڈر روٹ ٹو ہو جائے گا جو کہ زیرو پونٹ سیون وان سیون کے برابر ہے تو اس طرح سے مختلف ویلوز آف اومیگا اور اومیگا نوٹ کے آپ یہ ویلوز کیلکولیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ نوٹ کر رہے تو کیا ہو رہا ہے کہ شروع ہو رہا ہے وان سے اور گریجولی اٹس ڈیکریزنگ اور انفینیٹی پہ جا کے اس نے زیرو ہونا ہے تو یہ اس کے مگنیچوڈ پلوٹ ہو گیا اور اسی طرح اینگل پلوٹ بھی ہم نے یہ چیز معلوم کرنے ہے تو یہ ٹینجنٹ جب اومیگا اور اومیگا یہ زیرو ہو جائے تو اس کے ویلو جو ہے وہ اینگل زیرو ہو جائے گا کیونکہ ٹینجنٹ زیرو جو ہے وہ زیرو کے برابر ہوتا ہے تو زیرو مائنس زیرو اسی طرح جب وان ہو جائے گا تو یہ ٹین فورٹی فائیب ہو جائے گا تو زیرو مائنس فورٹی فائیب تو مائنس فورٹی فائیب تو یہ باقی انگل بھی آپ اسی طرح سے نکال سکتے ہیں تو اس کا پلوٹ اس کا اب یہ اس کا ہو گیا فریکونسی ریسپانس اب یہاں سے آئیڈیا کیا ہو رہا ہے یہ بسیکلی دیکھیں ہم آگے پڑھیں گے جلکے کہ یہ ہائی پاس فیلٹر ہے یعنی لو فریکونسی جو ہے ساری لو پاس فیلٹر ہے لو فریکونسی کو تو یہ پاس کرنے دے رہے ہیں لیکن جو جو آپ فریکونسی کو بڑھاتے جاتے ہیں تو اس کے ایمپلیچوٹ کام ہوتا جا رہا ہے یعنی پاسسس دی لو فریکونسی اینڈ سٹاپس دی ہائی پریکونسی یہ لو پاس فیلٹر ہے تو یہ ہو گیا جی پہلا ایسا اب اس کے پریکٹس پرابلم میں دیکھیں گے اب وہاں پہ پیسٹر تھا اب یہاں پہ انڈکٹر ہے باقی چیزیں اسی طرح چاہی ہیں تو ہم وہی ٹکنیک فالو کریں گے اس کو ہم نے فیزر میں کر دیا ال کے جگہ پہ جو امیگا ال آ گیا اور پھر آپ جو بائی وورٹیج دیوین رول ہمارا آوٹپٹ کیا ہو جائے گا جو انپوٹ ڈیوائیڈ بائی دیز ٹو ملٹیپلائی بائی اور یہاں سے ہمیں ٹرانسفر فنکشن ہم اب لکھ لیں گے آوٹپٹ ڈیوائیڈ بائی انپوٹ یہ ٹرم آ گیا اور اس کو ہم مینگنیچوڈ اور انگل کے فارم میں لکھ سکیں اس کا ہم نے نکالنا ہے مینگنیچوڈ اور اچھا ایک چیز ہم نے اب اس کو جہن میں رکھنا ہے اس کو ہمیں ال کے ساتھ کچھ کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمیں آرل سائکٹ میں اومیگا نوٹ جو ہے آر اوورل ہے آر سی سائکٹ میں آر سی لیکن آرل میں اومیگا نوٹ از آر اوورل تو اس کا مطلب ہے ال آور آر از وان آور اومیگا نوٹ پہلے تو ہم یہاں ال آور آر لانا چاہیں گے تو آر سی ہم ڈیوائیڈ کر دیں گے سب کو آر سی ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا تو یہ ٹرمز آ گیا اب ال آور آر کو ہم ریپلیس کر دیں گے بھائی وان آور اومیگا تو یہ ہمارے پاس ٹرم آ گیا اب یہاں سے ہم میگنیچوڈ لیں گے اس کا میگنیچوڈ تو اب یہ جے ختم ہو کہ جو باقی بچ گیا وہ اس کا میگنیچوڈ ہو گیا اور نیچے چونکہ یہ جے کے ٹرمز ہے یہاں پہ وان آور انڈر روٹ سکوئر ہم کر لیں تو بھی آپ چاہیں انڈر روٹ اور سکوئر کر لیں تو یہاں سا لیں اور انگل کے لیے اب یہاں پہ ایک پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے اسٹوڈنٹس کو اس میں کنیٹیاں نہ دی ہم نے اس کو فالو کرنا کہ کیا ہوگا جی انگل آف دی نیومیریٹر مائنس انگل آف دی اب یہاں پہ انگل آف دی نیومیریٹر کیا ہے جے ہے جے کا مطلب ہوتا ہے آہ پائی بائی ٹو یا نائنٹی ڈگری تو یہ اس کا انگل ہو گیا پائی بائی ٹو اور مائنس یہ دوسرے والے کے انگل جیسے ہم نے پہلے بھی نکالا تھا وہ ہے تینجنٹ انوبرس اومیگا اوہر اومیگا تو یہ اس کیس پہ اب ہم پلوٹ کریں گے اسی طرح جس طرح ہم نے پہلے پلوٹ کیا تھا کہ یہ ڈیفرنٹ ویلوز لے لیں گے ہم اس کے یعنی جب اومیگا زیرو ہوگا تو یہ یہ پورا ہی زیرو ہو گیا یہاں پہ آگیا پھر جب اومیگا کو آپ انفینیٹی لے لیں تو یہ 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 ٹرم اور یہ ٹرم تقریباً برابر ہو جائیں گے کیونکہ یہ بہت بڑے ٹرمز ہو جائیں گے انفینیٹی میں تو یہ اس کو اوپر نیچے کینسل کر کے یہ وان کے برابر آ جائے گے یعنی انفینیٹی پہ یہ وان ہو جائے گا اور درمیان میں آپ دو تین ویلوز لے سکتے ہیں ایک صرف ہم نے دیا اومیگا جب اومیگا کے برابر ہو گیا تو یہ ہو جائے گا وان اوور ساری انڈر اوٹ وان اور یہ بھی وان ہو جائے گا تو انڈر اوٹ ٹو وان اوور انڈر اوٹ ٹو اور وہ کوئی پوائنٹ سیون جیرو سیون کے برابر تو یہ اس کے ہو گیا جی مگنیچور اور اسی طرح انگل پلوٹ کے لئے اب یہاں پہ یہ پوائنٹ ہے کہ پائی بائی ٹو میں سے بائنس کرنے باقی انگل کو تو اسی طرح سے آپ اگر چاہیں تو یہ اس ٹیبل کا بھی سہارہ لے سکتے ہیں کہ ٹین زیرو پہ انگل زیرو ہوتا ہے تو یہ جب آپ زیرو ہے تو یہ زیرو ہو گیا تو ہمارا بچ گیا پائی بائی ٹو اسی طرح انفینیٹی پہ کیا ہوگا انفینیٹی پہ انگل نائنٹی ہوتا ہے تو نائنٹی مائنس نائنٹی کریں گے یہ نائنٹی ہو جائے یہ بھی نائنٹی ہے تو زیرو ہو جائے گا اور اسی طرح فورٹی فائیب پہ آپ یہاں سے تو امید ہے آپ اس کو فالو کر پائے ہوں گے اور اب یہ کس طرح کا فلٹر ہوگا اگر آپ دیکھیں تو یہ ہائی پاس فلٹر ہے لوگ کو یہ اٹنویٹ کر رہا ہے اور ہائی کو جانے دیرہ ہائی پہ اس کے امپلیچوڈ ماکسکمم ہے اور لو پہ اس کے امپلیچوڈ جی ہے وہ زیرو ہے ہائی پاس فلٹر ہے ہم آگے اس کو پڑھیں گے امید ہے آپ اس کو فالو کر پائے ہوں گے ہم آگے اس کے امپلیچوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈی